اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائیو نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جھڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہے تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہائی نظر اس وقت میں ریاست گجرات میں ہوں یہاں آج رات میں میرا بیان ہے چکلی سے قریب مانک پر رٹھوانیہ میں مانک پر رٹھوانیہ میں آج رات میرا بیان ہے میں گجرات پہنچ چکا ہوں ولسال میں ابھی نائم بھائی سنجان والا کے گھر سے ہی آواز کے شکل میں آڈیو کے شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں لگتار دینی سفر بھی ہو رہے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ طاقت دے صحت دے اور اللہ حفاظت کرے اور اللہ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائیں آئیے پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل توف آئی نیوز میں میرے نگاہوں کے سامنے ہیں مسجد اقصہ کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصہ میں یہودی درندے اور یہودی آتنگوادی لگتار کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہتے ہیں اور مسجد اقصہ کی توہین اس کی حرمت کو پامال کرتے رہتے ہیں اس وقت مسجد اقصہ معاملے کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ مسجد اقصہ معاملے میں سلامتی کونسل نے کاروائی سے گریس کیا اجلاس میں صورتحال کو جونکتو برقرار رکھنے پر زور دیا گیا اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے رہنما اور سلامتی کے وزیر گزشتہ ہفتے مسجد اقصہ کی احتے میں داخل ہوئے جسے فلسطینی رہنماوں نے غیر معمولی اشتیال انگیز قدم قرار دیا تھا اور مسلم ملکوں کے علاوہ دنیا کے دیگر ملکوں نے بھی اس کی مضمت کی تھی چین اور متحدہ عرب امارات نے اس واقعے پر اقمام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جمعیدات کے روز ہنگامی اجلاس میں سلامتی کونسل نے مسجد اقصہ کی صورتحال کو جونکتو برقرار رکھنے پر زور دیا تاہم اس نے اسرائیلی رہنما کے اس گھٹیا اور متنازع اقدام کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کاروائی کرنے سے گریس کیا مسجد اقصہ مکہ مکرمہ کے مسجد حرام اور مدین نامنوری کی مسجد نبی کے بعد مسلمانوں کے لئے تیسرا سب سے مقدس مقام سمجھا جاتا ہے دہائیوں سے مسجد اقصہ میں صرف مسلمانوں کو ہی داخلے کی اجازت ہے حالانکہ یہودی بھی اسے اپنے لئے مقدس سمجھتے ہیں وہ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں لیکن جس طریقے سے قرارداد ہے کہ یہاں پر کوئی یہودی داخل نہیں ہوگا مگر یہودی لیڈر نے ہنگامہ کیا اور بقاعدہ طاقت کا غلط استعمال کرتے وہاں داخل ہوا جس کو لے کر پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہے مگر ارسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سلامتی کونسل نے کسی بھی قسم کی کاروائی سے گریس کیا یعنی اس اسرائیلی رہنومہ پر کسی بھی قسم کی کاروائی کرنے کی بات نہیں کہی دوسری بڑی خبر آ رہی ہے رجب طیب اردوگان ترکی کے پریسیڈینڈ کو لے کر ترکی کے پریسیڈینڈ رجب طیب اردوگان نے بڑا اعلان کیا ہے کہ امن عمل کے لیے یعنی امن اور شانتتہ کو بنائے رکھنے کے لیے ہم صدر بشار الاسد یعنی شام کے صدر سے ملاقات کر سکتے ہیں ترکیہ کے صدر نے کہا کہ امن عمل کے لیے وہ شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کر سکتے ہیں اردوگان کا یہ اعلان دونوں ملکوں کے وزرائے دفاع دیفنس منسٹر کی ماسکو میں جو ابھی حالیہ ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہ اعلان سامنے آیا ہے وزرائے دفاع کی سطح کا یہ رابطہ دوہزار گیارہ کے بعد سے اب تک ترکی اور شام ترکی اور شام کے درمیان یہ پہلا آلہ سطح کا رابطہ تھا ترک صدر نے کہا کہ ہم نے رشیہ شام اور ترکی کے درمیان ایک پروسس شروع کر رکھا ہے اور امن عمل کے لیے امن کو قائم کرنے کے لیے ہم صدر بشار الاسد صدر شام سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشے شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش من سے دوائیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوات کا علاج جو بھی جی ڈی بوٹ کے دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی طرح پر درد ہو آپ ہم سے دوائیہ حاصل کر سکتے ہیں دیش وی دیش میں اس کے سکرین پر دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں ناظرین تیسری بڑی خبر ریشیا اور یوکرین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ ریشیا اور یوکرین کے جنگ میں ہزاروں بے قصور مارے گئے ہیں اور ظاہر بات ہے ہم ہمیشہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جنگ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیتی جنگ مسائل کا پروبلمز کا حل نہیں ہے اس وقت خبر آ رہی ہے کہ ریشیا کے پرسیڈن پوتین نے کرسماس پر یوکرین میں جنگ بندی کا حکم دے دیا اب اس کو لے کر امریکہ کے پرسیڈن مزاق بنا رہے ہیں اور اب امریکہ کے پرسیڈن جو بائیڈن نے کہا کہ پوتین سکون کا سانس لینا چاہتے ہیں یعنی گویا کہ ایک طرح کا مزاق اڑایا وہیں پر جرمنی نے کہا کہ روس کو فوج واپس بلالینی چاہیے آرزی جنگ بندی آزادی لائے گی نہ سلامتی لائے گی یعنی یہ جنگ صرف اور صرف تباہی لائے گی اب اس جنگ کو لے کر بہت ساری خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہی ہیں اور ابھی تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جرمنی بھی یوکرین پیٹریات میزائل بیٹریز دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے یعنی جرمنی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی امریکی پیروی کرتے ہوئے یوکرین کو پیٹریات میزائل بیٹریز دے گا یعنی لوگ پھر یہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ ہی اصل بدماش ہے جو ہتیار بیشتا ہے ساری چیزیں پہنچاتا ہے دھندا کرتا ہے اور تیل دال کر ملکوں کو لڑاتا ہے اور پھر امن قائم کرنے کے لیے بیچ والا بن کر بھی جاتا ہے ناظر اس وقت تک بڑی خبر آ رہی ہے مکت المکرمہ سے جیہاں کہ سعودی نائب وزیر ڈاکٹر عبد الفتہ مشاہت نے وضاحت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ خواتین مہلائیں لیڈیز بغیر محرم عورتوں کے گروپ کے طور پر حج کر سکتی ہے سعودی نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبد الفتہ نے کہا ہے کہ اس سال خواتین کے لیے محرم کی شرط نہیں رکھی گئی خواتین عورتوں کے گروپ کے طور پر مناسی کے حج ادا کر سکتی ہے ڈاکٹر عبد الفتہ نے بتایا کہ حج کے لیے ریجسٹرشن چار پیکجوں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے وہ نے کہا کہ ریجسٹرشن ایک مدت کے لیے ہوگی اور تمام نششتیں سیٹیں ختم ہونے کی صورت میں ختم ہو جائے گی ان چار پیکجوں کی قیمت کم از کم تین ہزار ریال اور زیادہ سے زیادہ گیارہ ہزار ریال ہے پیکج اول نو ہزار دو سو چودہ ریال پیکج دوہم سات ہزار سیتیس ریال پیکج سوہم گیارہ ہزار چار سو پہتیس ریال اور پیکج چاروں کی قیمت تین ہزار چار سو پہ سٹھ ریال ہے لیکن خیر خواتین بغیر محرم کے حج کر پائے گی اور کر سکے گی ڈاکٹر عبد الفتہ کے اس اعلان سے عالم اسلام اس کے مخالفت ضرور کر رہا ہے اور کرے گا آئی ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت واشنگٹن امریکہ سے آ رہی ہے جہاں آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا جس میں مرنے والے کے گھر والوں نے ترم کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا دوہزار اکیس چھے جنوری کیپٹل ہل پر حملے سے اگلے روز جان سے جانے والے پولس اہلکار کے گھر والوں نے سابق صدر امریکہ ایکس پریسیڈن امریکہ ڈونیل ٹرم کے خلاف مقدمہ درجہ کروا دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس روز حامیوں کو اکسایا تھا برطانوی خبر رسائے ادارے رٹرز کے مطابق مقدمہ برائن سکنگ نامی فورٹی ٹو ائر پولس اہلکار کے خاندار کی جانب سے واشنگٹن کی زلی عدالت میں درجہ کر آیا گیا ہے جو سات جنوری کو پولس اہلکار انتقال کر گیا تھا اس کے گھر والوں نے بقاعدہ امریکہ کے ایکس پریسیڈن ڈونیل ٹرم پر مقدمہ دائر کروا دیا ہے یعنی ڈونیل ٹرم کی پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سنجھا کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ کیوں تھم سی جاتی ہے سنتی پیٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیرو میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں ساتھ جوڑوں میں ملتا ہے